حقیقت پلس کے محسس دوستو اسلام علیکم سعودی ائرپورٹ پر حوثی باغنیوں کے مزائل حملے میں چھپیس افراد زخمی سعودی عرب کے ائرپورٹ پر حوثی باغنیوں کے مزائل حملے میں خواتین اور بچوں سمیت چھپیس افراد زخمی ہو گئے جن میں سے چار کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے مسید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے سعودی میڈیا کے مطابق حوثی باغنیوں نے چنوب مشرقی حصے میں واقع ابہ ائرپورٹ پر مزائل دا گئے ہیں جس کے نتیجے میں تین خواتین اور دو بچوں سمیت چھپیس شہری زخمی ہو گئے زخمیوں میں سعودی یمنی اور بھارتی شہری شامل ہیں سعودی اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے اپنے ایک بیان میں سعودی ائرپورٹ پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی سرحدوں ملکی احساسوں اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے سخت اقتامات اٹھا لیے ہیں ریسکیو اداروں نے امدادی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے زخمی ہونے والوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں چار زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے زخمی ہونے والوں کی شناقظ ظاہر نہیں کی گئی ہے حوثی باغنیوں کے ترجمان نے اپنی ویب سائٹ پر سعودی ارب کے ائرپورٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے لکھا کہ اہم عدف کو نشانہ بنایا گیا جس میں سعودی ارب کو بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا ہوا اس سے قبل حوثی باغنیوں نے سعودی ارب کے ایک آئل پمپنگ اسٹیشن پر حملہ کر کے دو پمپوں کو شدید نقصان پخشتایا تھا جس کے بعد اس پمپنگ اسٹیشن کو تیل کی سپلائی کے لیے بند کر دیا گیا تھا گزشتہ ماہ بھی حوثی باغنیوں نے دو مختلف کاروائنیوں میں سعودی ارب کے ایک ائرپورٹ کے اسلہ ڈیپوپار اور صوبہ مکہ کی جانب میزائل حملہ کا دعویٰ کیا تھا تاہم سعودی حکومت نے ان دونوں حملوں کو ناکام بنا دیا تھا واضح رہے کہ زمن میں سعودی اتحادی افواج اور حوثی باغنیوں کے درمیان جاری جھڑپوں میں سات ہزار شعری حلاق اور گیارہ ہزار سے دائد زخمی ہو چکے ہیں جاری جاری ج diffé